اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ نیک اپ ایک بہت ہی خوبصورت سا ریزائن شیئر کرنے چاہیے ہوں جو کہ یونیک بھی ہے اور ڈیفرنٹ پیا اور ایک بہت ہی جو ہے نا وہ ایک سٹائلی سی لک بھی دے گا تو اس کے لیے اپنے ویڈیو کو اینڈ تو کوش کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے سٹیپ با سٹیپ سمجھ آئے گی تو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تو آپ نے فیوزنگ پیپر لینا ہے فیوزنگ پیپر کو آپ نے ڈبل فول کر لینا ہے جیسے کہ میں نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کی اوپر سے جو ویڈھ لینی ہے وہ لینی ہے 4.5 انچ اس کی لینڈ جو میں لے رہی ہوں وہ 4 انچ لے رہی ہوں نورملی جو گلہ ہوتا ہے اس کی ویڈھ ہم لیتے ہیں 3.5 لیکن ہم تھوڑی سی زیادہ لیں گے اس کے بعد آپ نے بوکس بنا لینا ہے نیچے سے جو ہم نے کٹ دینا ہے وہ ہم نے دینا ہے 5.5 انچ پر آپ نے ایک 5.5 انچ پر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر ایک انچ پر نشان لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ان نشانوں کو ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور 5.5 انچ پر نشان لگانا ہے اور ان کو نشانوں کو بھی آپ نے گہرا کر دینا ہے اس طرح اور اس کے بعد آپ نے اس طرح ایک لینڈ رو کر لینا ہے تو یہ ہماری گلے کی جو شیپ ہے نا وہ بن چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیزر کی مدد سے کٹ کر دینا ہے بیچ والا پارٹ کٹ کرنے کے بعد آپ نے باہر کی سائٹ جو ہے وہ مارجن چھوڑ کے جتنا بھی ایکسٹرا بکرم ہے وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے گلہ ہمارا کٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جیسے نورمالی ایک کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس گلے کو ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے کورنر سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے مشین کی مدد سے گلے کو فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈبل فولڈ کر کے آئرن کی مدد سے سینٹر سے ایک کریز بنا لینا ہے کریز ہماری سینٹر سے بند چکی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شرٹ کا فرنٹ پیسٹ لینا ہے اور شرٹ کے اوپر بھی آپ نے سینٹر جو اینا وہ کریس بنا لینا ہے یا مار کر لیں کچھ بھی کر لیں تو اب آپ نے اس کو گلے کو بلکہ شرٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے اور سینٹر میں سب سے پہلے سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کی سائٹ پر سلائی لگا لینا ہے سلائی ہماری لگ چکی اس کے بعد آپ نے بیچ flavours جو پارٹ ہے مارجن چھوڑ کے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کورنر پر جو اینا وہ کٹ لگانے ہیں بیسیکل انہیں کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ٹرن کرتے ہیں تو یہ بہت ہی نفاصل سے ٹرن ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بھی جول وغیرہ یا بیل وغیرہ نہیں آتا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی نکیلی چیز لینی ہے اور کورنر کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے آئرن کر کے اس کے بل وغیرہ نکال لینے ہیں تاکہ ہمارا جو گلہ ہے نا وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اپنے اولٹی اور سیدھی سائٹ دونوں سائٹ پر اپنے اچھے سے اس کو آئرن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک اڑے پٹی لینی ہے اور اس کے اوپر فیوزنگ پیپر لگا دینا ہے اس طرح میں نے جو زیرو بکرم ہوتا ہے آپ نے وہ والا لگانا ہے اور ڈیڑھ انچ کی یہ میں نے چوڑی پٹی لی ہے اور اس طرح کی آپ نے اڑے پٹی لینی ہے آپ اڑے پٹی لیں گے تب ہی آپ کا ڈیزائن اچھے سے بنیں گا آپ نے بکرم بھی اڑے پٹی لگانا ہے اور پٹی بھی اڑے پٹی لگانا ہے تب ہی آپ کا ڈیزائن اچھے سے بنیں گا اگر آپ اڑے پٹی لیں گے بکرم اڑے پٹی لیں گے تو آپ کا ڈیزائن اچھا نہیں بنیں گا دونے چیزیں آپ نے اڑے پٹی لینی ہے اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کر کے تو ایک پٹی بنا لینی ہے جس کی چڑھائی ہمارے پاس ایک انچ کے برابر آ جائے گی اور جب ہم اس پٹی کو ڈبل فولٹ کر لیں گے تو اس کی چڑھائی ہمارے پاس ہاف انچ کے برابر رہ جائے گی اس کے بعد آپ نے لیس لینی ہے کوئی بھی آپ لیس لے لیں اس پٹی کے اندر آپ نے رکھنا ہے اور اس کی کناری پر رکھ کے صلائی لگا لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کو معیر کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس پٹی کی لیندھ میں نے کتنی لی ہے وہ لی ہے 26.5 انچز اور آپ نے اس کی لیس کی لیندھ بھی اتنی ہی لینی ہے یہ لیس ہماری لگ چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو آپ نے پانی کے اندر اچھے سے ڈپ کر لینا ہے ڈپ کر کے اس کو پانی جو ہے نا وہ اچھے سے آپ نے نکال لینا ہے اس پٹی کے اندر سے اس کے بعد آپ نے شرٹ لینی ہے جس کے اوپر آپ نے گلہ بنایا تھا اس کو آپ نے اس طرح بچا لینا ہے اس کے بعد جو پٹی ہم نے پانی میں ڈپ کی تھی اس کو آپ نے دبل فولڈ کر کے ہاف کر لینا ہے اور اب آپ نے یہ جو کٹ بنایا تھا اس کٹ کے اراؤنڈ ہم پٹی کو گھماتے جائیں گے اور ایک جو ہے نا وہ سرکل بنا لیں گے ارے پٹی ہوگی اور پانی میں آپ نے اس کو اچھے سے ڈپ کیا ہوگا تو آپ اسے جس طرح جس طرف بھی گھمائیں گے یہ اچھے سے گھوم کے آپ کا ڈیزائن بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کورنر سے اس پٹی کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کٹ کی اراؤنڈ اس کو گھماتے دوسری سائٹ پہ اس پٹی کا رکھ کر دینا ہے اگر آپ کو میرے سمجھانے سے کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ ویڈیو کو اچھے سے ووچ کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے پٹی کو کس طرف پہلے گھمائیا تھا پھر کٹ کے کس طرف گھماتے دوسری سائٹ پہ اس پٹی کو لے کے آئے ہیں آپ نے اچھے سے جو ہے نا اس کے اوپر آئرن کرنی ہے آپ اچھے سے آئرن کریں گے تو آپ کا یہ جو دوسائن ہے نا وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو پٹیاں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے آپ نے شرٹ کو اٹھا کے ان پٹیوں کو نیچے کر لینا ہے تو آپ نے اچھے سے آئرن کی مدد سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہ جو ہم نے دوسائن کو سیٹ کی ہے اس کو نکال کے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں تو میں اس میں کس طریقہ ٹرن کرنا ہوں یہ ایک لیف سی بھنگ گئی ہے اچھے سے ہم نے سیٹ کی Lars کار منر سے بھی میں آپ کو دکھاتے تھے اس طرح یہ دیکھیں اس کو کار منر آپ نے اچھے سے سیٹ کرنے اس کے بعد اس کے اوپر آپ سلائی لگا لینے اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے سیٹ کر کے آپ نے یو ایچ یو لینی ہے ٹھیک ہے گلو سٹک لے لیں یا ہمیں گلو سٹک لگا رہی ہوں اور اس کے نیچے لگا کے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے کہ جب ہم اس کو سلائی کریں گے تو ہماری سلائی اچھے سے ہو جائے گی اور ہمارا ڈیزائن جس جگہ ہم فکس کریں گے فکس رہے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آئرن کر لینی آئرن کر لیں گے تو یہ اچھے سے گلو سٹک چپک جائے گی ایکسٹرا جو پٹی ہے نا وہ آپ نے کٹ دینی ہے گلہ ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا اب ہم اس کو سلائی کے مدد سے اٹیچ کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے سلائی لگا کے اسے اچھے سے فکس کر لینا ہے پورے گلے پہ آپ نے سلائی نہیں لگانی یہاں ہم نے اس کو فکس کر لیا اس کے بعد آپ نے جہاں لیس لگائی تھی بلکل اس سلائی کی اوپر رٹھ کے آپ نے سلائی کرتے جانا ہے ہلکہ ہلکہ آپ نے اس کو گھمانا ہے آپ کے سلائی بلکل اس سلائی کی اوپر آنی چاہیے تب ہی آپ کا جو ڈزائن ہے وہ نیٹ بنے گا ٹھیک ہے جب آپ اسی سلائی کی اوپر سلائی لگائیں گے تو آپ کی سلائی بہت ہی نیٹ لگے گی تو اسی اب دوسری سائیڈ پہ بھی آپ نے گھمانا کے اس کو سلائی کر لینا ہے اب آپ نے یہاں سے نکال لینا ہے بکھی اور کٹ کر لینا ہے داگا پھر اس کے بعد آپ نے آگے والی سائیڈ پہ رکھ کے اس کو سلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں بھی اسے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پٹی کی دوسری سائیڈ پہ سلائی لگانی ہے اسی طرح آپ نے اس کو گھما لینا ہے اور اس کی کناری پہ رکھ کے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ایک پیارا سا کمینٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ری ڈیزائننگ کیسی لگی تاکہ میں مزید اس طرح کی جو ڈیزائننگ ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں نیکس ویڈیو شیئر کروں گی وہ اسی ڈریس کی سلیپی ہوگی وہ بھی بہت خوبصورت سوئیر ایلگنسی ڈیزائننگ ہے اگر چائنہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ نیک ہمارا بن چکا ہے بہت خوبصورت و نفاثے سے بنا ہے یہ بیک سائیڈ اس کی چیک کریں بیک سائیڈ بھی بہت نیٹ اور کلین بنائی گئی ہے یہ جو ایجز بھاہی نکلے ہوئے اس کو ہم اندر کے طرف اس طرح فولڈ کریں گے دونوں سائیڈ سے ہم فولڈ کریں گے تو آپ نے اس کو کر لینی ہے درپائی جس سے بولتے ہیں ہیمنگ ٹھیک ہے تو آپ نے ضرورت آنا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ ڈیزائن تو مجھے تو بہت ہی خوبصور لگا ہے پہن کے بھی اور